کر رہی ہیں کرشی کانون کے خلاف کسان آندولن کو ایک سال پورا ہوا ہے دلی کے سبھی بوجر پر لگے گا کسانوں کا جماوڑا کرشی کانون واپسی کا جشن منائیں گے کسان بلکل آج کی بڑی خبر یہی رہنے والی ہے قریباً ایک سال پورا ہو گیا ہے کسان آندولن کو اور کسانوں کا آندولن ابھی بھی لگاتا جاری ہے جس طرح اسم ممتا نے بتایا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جانکاری دے دے حالاکہ کینڈری یا منتری منڈل نے پرستاف کو بھی منظوری دی ہے کہ ان کانونوں کو نرست کیا جائے گا لیکن اور تمام مانگے ہیں کسانوں کی جس کو لے کر دلی کوچ وہ کر رہے ہیں جس میں ایم ایس پی پر گیارنٹیڈ کانون کی مانگ وہ لگاتار کر رہے ہیں بجلی ایک بڑا مدہ ہے ان کے لیے پرالی ایک بڑا مدہ ہے تمام مانگے ہیں جس کو لے کر دلی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں اس ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ کرشی کانون کی واپسی کا بھی آج جشن کسان منائیں گے دلی کی سیماوں پر ابھی بھی موجود کی کسانوں کی ہے سبھی بورڈرز پر کسانوں کا جمعورہ لگا ہوا ہے دلی کی سبھی سیما پر اب سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ہے اجول کمار سرماداتا اس وقت میرے ساتھ جڑ چکے ہیں اجول آج دلی کے بورڈرز پر سرکشہ ویوستہ کیسی ہے کیونکہ آج دلی کچھ کسان کر رہی ہیں بلکل ٹھیک ممتہ دیکھیں اگر آج کی بات کریں تو آج 26 نومبر ہے اور آج سے ٹھیک ایک سال پہلے کے اگر ہم بات کریں تو کسان اپنی مانگو کو لے کر دلی کی تمام سیما جو ہیں تین بورڈر ہیں اس پر آ کر بیٹھ گئے تھے اور ان کی دیکھیں جو مانگ تھی ہمیں کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک جو ہے اب وہ ایک سال کے اندر اندر جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے جو کہا تھا کہ تینوں کرشی قانون ہے وہ واپسی لے لیا جائیں گے اور اس پہ کیندرے منتری منڈل کی بیٹھا کچھ اس کے بعد اس کو منظوری بھی مل گئی ہے اگر دیکھیں کیندرے منتری انورا تھاکور کی بات کریں تو انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ان کی سرکار کی پہلی پراتتہ اس شیط کالین سطر کے یہ ہی ہوگی کہ جو تینوں کرشی قانون ہے اس کو پوری طریقے سے سبجھانک طریقے سے واپس بھی آ جائے لیکن وہی دیکھیں اگر ہم کسان سنگٹھنوں کی بات کریں گے تو کسان سنگٹھنوں کا صاف طور پر کہنا ہے کرشی قانونوں کے ساتھ ساتھ جو چھے انہوں نے انیا مانگیاں اور لگی پردھان منتری نریندر موڈی پر کے اندر سرکار سے انہوں نے بولا ہے تو سیف کسان مورچہ کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں تین پرشی قانون تو واپس ہو چکے ہیں دیکھیں اسے کے ساتھ دیکھیں جو چھے انہوں نے مانگیاں اس میں یہ ہے کہ جو دکھیم پور کھری میں کسانوں کے ساتھ ہنسا ہوئی تھی اس میں دیکھیں اجے مشرہ کو جو ہے ان کے پد سے برخاص کیا جائے اس کے ساتھ ان کی گرفتاری کی جائے اور دیکھیں اس کے ساتھ ایم ایس پی پر گارنٹی انہوں نے جو مانگی ہے اس کے تمام ساتھ چار مانگیاں اور ہیں جو کسان چاہتے ہیں بلکل اوجوال لیکن دیکھیں ابھی لوہا بھی گرم ہے اور کسانوں کے تمام مانگے بھی ہیں دباب بنایا جا سکتا ہے کندر سرکار پر لگاتا ہے اس رنیتی کے تحت کسان آگے بڑھ رہے ہیں آج دلی کچھ وہ کر رہے ہیں کیا کچھ کارکرم دن بھر رہنے والا ہے کیونکہ قبر یہ بھی کی ایک سال کیونکہ پورا ہو گیا کسان آندولن کو جشن بنائیں گے آج کسان آندولن کا اور کرشی قانونوں کی واپسی کا بلکل ٹک پوجہ دے کے اگر ہم آج کی بات کریں گے تو آج سیو کسان مورچہ کے طرف سے تمام کسانوں کو یہ بولا گیا تھا کہ آپ دلی کچھ کریں اور آج کے دن دیکھیں تمام جتنے بھی بارڈرز ہیں وہاں پر کسان جو ہے وہ بڑی سنگچہ میں پہنچ رہے ہیں اگر ہم دیکھیں کندلی بارڈر کے بات کریں جو سنگو بارڈر کے پاس ہے وہاں پر جو ہے ہر ایک گھٹے کے اندر اندر پندرہ جو ہے وہ ٹریکٹر کی ریلیہ جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ دلی کی طرف پوچھ کر رہے ہیں اگر دیکھیں راکیش چکتے ہیں بات کریں تو راکیش چکتے ہیں کہنا ہے کہ 17 سومبر کو یعنی کل بیٹھ کے جو ہے سیو کسان مورچہ کی بیٹھا جس کے بعد آگے کی رنیتی جو ہے وہ تیاہ کر جائے گی دلی کی سرکشہ کی بات کریں تو دیکھیں دلی پولیس جو ہے کافی زیادہ بھی حمل کیا سکتے ہیں کہ چاک چوبند انہوں نے بھی سرکشہ کر دیا کیونکہ دلی پولیس بھی نہیں چاہتے کہ جو کسان ہے وہ دلی کی سی موقع اندر پینٹر کریں تو اسی کو لے کی ہو سکتا ہے